بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج کی اس ویڈیو کے اندر سورت العاصر کی تلاوت کریں گے سورت العاصر کو لفظ بلفظ سیکھیں گے اور پھر ترنم میں بھی پڑھیں گے کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سورت العاصر یا کوئی بھی سورت ہو اس کو ترنم میں پڑھیں تاکہ ان کو انجوئے کر سکیں تو بعد میں سورت العاصر کو ترنم میں بھی پڑھیں گے پہلے ہم نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے یہاں پہ ایک گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کے پاس جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو چاہے آپ ہزار دفعہ بھی دیکھ لیں جب تک آپ اپنی زبان سے خود پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آئے گا یہ بات پلے باندھ لیں چاہے جتنی دفعہ میری ویڈیو دیکھ لیں گے کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لیں آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں آئے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو لفظ بلفظ جو ہے وہ سیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کریں ترنم میں پریکٹس کریں پہلے لفظ بلفظ پھر ترنم میں جو پریکٹس کریں تاکہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ چڑھیں آپ کو پتا چلیں سننے سے سمجھ تو ضرور لگ جاتی ہے لیکن جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ جب تک زبان سے ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں آئے گا تو آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے اب چلتے ہیں سورت العاصر کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہم نے تعوض پڑھا ہے اب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بسم اللہ کے شروع میں یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ مجھے نہیں بتا آپ کے پاس کون سا چھاپے والا قرآن پاک ہے لیکن جو آپ کے سامنے یہاں پہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں مختلف چھاپے ہوتے ہیں کسی کا بسم اللہ کے شروع میں ہوتا ہے کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس طریقے سے لکھ رہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ شروع میں سورت العاصر کا نام لکھا ہوا ہے اور مکیہ ہے اگر نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تھے جو سورت اس کا نام مکی رکھ دیا جب مدینہ میں تھے اور کوئی سورت اترتی تھی تو اس کا نام مدنی رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں وحیہ سلاس و آیہ یہ جو لکھا ہوا عربی میں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی سورت ہو اس سورت کے اندر جتنی آیات ہوتی ہیں اور جتنی رکوع ہوتے ہیں وہ یہاں اندر پر لکھ دیا جاتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے وحیہ سلاس و آیہ یعنی اس میں اتنی آیات ہیں اور اتنی رکوع ہیں اب سورت العاصر کی تلاوت کرتے ہیں اچھا یہاں پر اکثر لوگ ترنم کے چکر میں کیونکہ ان کے ترنم کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ پڑھنے میں مزا آتا ہے لیرکس اچھے لگتے ہیں اس لئے وہ ترنم کے چکر میں الفاظ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں کیسے کئی لوگ کو سنا ہے جیسے پڑھتے ہیں ایسا بلکل نہیں پڑھنا کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے لیکن یہ بلکل غلط بات ہے دھوکہ ہے قرآن کے ساتھ ایسا بلکل نہیں کرنا اگر آپ کا سب لوگوں سے پوری دنیا سے ترنم اچھا ہے کہ میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں لہجہ اچھا ہے لیرکس اچھے ہیں ترنم جو ہے وہ زبردست طریقے سے اگر آپ کا پڑھنے میں آپ کا تلفز ٹھیک نہیں ہے الفاظ بگاڑ بگاڑ کے پڑھ رہے ہیں تو اس آپ کے ترنم کا ٹکے برابر کا فائدہ نہیں ہے آپ کے الفاظ سب سے پہلے ٹھیک ہونے چاہیے ہیں تلفز جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے ہیں قرآن پاک کے جب آپ کے تلفز ٹھیک ہوں گے الفاظ آپ ٹھیک پڑھیں گے اس کے بعد جس طریقے کا آپ ترنم لگانا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق لہجہ لگانا چاہیں آپ الفاظ اور تلفز کو نہیں بگاڑیں گے آپ کا فاکس تلفز کے اوپر ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ سب سے پہلے تلفز سیکھیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں پھر آپ جیسے ترنم لگائیں پھر کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں سورت العاصر کی طرف چلیں جی فرس طریق ہے والعاصر واو کلام سے جب کنیکٹ کریں گے تو یہ علف جو ہے وہ گر جائے گا آگے عین ہے عین کو عین ہی پڑھنا ہے حمزہ نہیں پڑھنا لوگ جو ہے وہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں عین کے بعد سواد ہے سواد فل مورد پڑھا جاتا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف مستالیہ میں سے ہے سواد حروف مستالیہ ایسے ہیں ان کے پہلے زیر آجائے زبر آجائے پیش آجائے ان کے اوپر زبر ہو زیر ہو کچھ بھی ہو وہ کبھی بریق نہیں پڑھ جاتے وہ فل موت یعنی موٹے ہی پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے سورت العاصر ہو یا کوئی بھی سورت ہو چاہے ترنم میں پڑھے جیسے ہی پڑھیں پر تلفز سے پڑھی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ ترنم میں تلفز بگڑ جائے گا تو کیسے پڑھیں گے والعاصر والعاصر ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں نیکس ریاض پہ یہ نون مشدد ہے ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یاد ہو جائے کہ نون مشدد اور میم مشدد جس حرف کے اوپر یعنی قرآن پاک میں نون کے اوپر شاد دو یا میم کے اوپر شاد دو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنی تو یہ نون مشدد ہے تو اس پہ غنہ کریں گے انل آگے یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں علیف ہے اس کو علیف پار دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا یہ علیف نہیں ہے یہ حمزہ ہے اگر اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ جو نیچے زیر ہے نا یہ حمزہ کی زیر ہے یہ زیر نہ ہوتی تو پھر یہ علیف پڑھا جاتا اب زیر ہے تو یہ کیا ہے حمزہ ہے انسان لفی خسر جو لوگ پڑھتے ہیں لفی خسر خسر یہ مسٹیک ہے اس کو ایسے نہیں پڑھنا فا یا ذرفی اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے لفی آگے خسر خسر سین کے اوپر جزم ہے آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو جو میں قلقلہ کیا جائے اب یہ سین ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے واحد حروف قلقلہ ہیں اگر وہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے اگر ساکن نہ ہوں ان میں بھی قلقلہ نہیں ہوتا وہ پانچ حروف ہیں قوتو بجددن قاف طاباجیم دال تو ان میں جو ہے وہ قلقلہ ہوتا ہے جیسے سورہ اخلاص کے انڈ پہ آتا ہے احاد ساماد یلد یہ قلقلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ قلقلہ نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے لفی خسر اب آگے چلتے ہیں نیس سہت ہے لوگ پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا لام کی اوپر اگر شد نہ ہوتا یہ جو ڈبلیو شیب میں آپ کو نظر آ رہا ہے لام کی اوپر تو پھر جو ہے یہ کیا ہوتا الاللہ دینا پڑھا جاتا لیکن یہاں پہ شد ہے تو حمزہ لام زیر لام لام زبرلل پہلی لام کو یہ جو حمزہ کے بعد لام ہے پہلی لام کو دوسری لام سے ملائیں گے تو یہ بیچ میں جو دونوں علیف ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے حمزہ لام زبرلل الل 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 اوکے زال یا دینا ایل الل اللہ دینا آمانو یہاں پہ کیا ہم اسٹیک کرتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں آمانو آمانو تو ان کو پتہ نہیں جلدہ کہ ہم اسٹیک کر رہے ہیں لفظ کیا ہے سر یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر سٹینڈ زبار یعنی یہ کھڑا زبر نظر آ رہا ہے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے ایک علف کی مقدار ایک علف کی مقدار آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی ویڈیو میں یا دوسری ویڈیو میں تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک علف کی مقدار آپ ایسے آپ کو پتہ نہیں چاہتا تو جب اس کو کھینچتے ہیں تو آپ کی مٹھی بند کر کے بیٹھیں ایک فنگر بند کریں اور اس کو فوراں اوپن کریں اتنی دیر میں جتنی دیر میں فنگر بند ہوتی ہے اوپن ہوتی ہے اتنی دیر جو ہے اس کو ایک علیف کی مقدار کہا جاتا ہے یعنی اتنی دیر میں اس کو کھینچا جاتا ہے ٹھیک ہے آمانو نون کے بعد واو ہے مدہ ہے اس کو بھی لاؤن کریں گے ایک علیف کی مقدار آمانو آمانو حسن یہ کہ اس کو پڑھیں گے آمانو ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خاص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اب اس کو تھوڑا سہی درمہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے پرابلم نہ بنے ٹھیک ہے چلیں جی آمانو وعمل السالحات یہ نیکسٹ ورڈ ہے اس کے اندر کیا مسٹیک کرتے ہیں لوگ اس پہ لازمی آپ نے فوکس کرنا ہے یہ بہت مسٹیک آتی ہے وعمل السالحات پہلے تو حمزہ اور آئین میں فرق ہی نہیں کرتے یہ جو بنیادی جیز ہے حمزہ اور آئین میں فرق کرنا ہے یہ آئین ہے آئین کا تعلق حلق سے ہے حمزہ کا تعلق سینے سے ہے حمزہ یعنی آ آ آ ای او یہ حمزہ کا سانڈ ہے آ ای او آئین کہاں سے ادا ہوتا ہے حلق سے را ری رو ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے وعمی میم زر می میم زر می نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا وعمی لسالحات جب لام کو سود کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں یہ واؤ ہے علف ہے پھر علف ہے پھر لام ہے تو یہ خود بخود گھر جائیں گے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں پڑھنا وعمی لسالحات ٹھیک ہے یہ مسٹیک ہے تو لام کو ڈریک ہم سود سے کنیکٹ کریں گے کیونکہ سود کے اوپر شد ہے وعمی لسالحات لام سود پش لسود سٹینڈز ابر کھڑا دبر سو لسو اچھا آگے چلتے ہیں پڑھتے کیا ہیں یہاں پہ لوگ جو لوگوں کی مسٹیک ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لسالحات ہاتھی ہاتھی یہ چیز آپ نوٹ کریں یہاں پہ ہا بریک ہے جس کے اوپر سٹینڈز ابر ہے کھڑا دبر ہے اس کو کلیر ہی پڑھنا ہے اس کو ہا نہیں پڑھنا ہا بریک کا تعلق حلق سے ہے ہا ہا موٹی کا تعلق سینے سے ہے ہا ہا ہمزہ ہا اہ اہ او ٹھیک ہے اور یہ جو بری کہا ہے ہمزہ ہا اہ 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 کس طریقے سے اس کا سونڈ آئے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے لسالحات ہاتھی اگر یہ حرف چینج ہوگا تو مانا چینج ہوگا تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے آگے چلتے ہیں اس کو ایسا نہیں پڑھنا یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں اپنے ترنم کے چکر میں لہجے کو اچھا بنانے کے چکر میں بگاڑ دیتی ہیں الفاظ کو ایسا نہیں کرنا قرآن کو اچھے طریقے سے اس انداز میں پڑھنا ہے سننے والے کو بھی سکون ملے پڑھنے والے کو بھی سکون ملے دونوں انجوائے کریں پتا چلے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے معنی بھی چینج نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے یہ واؤ کے آگے علیف ہے کھینچ کے پڑھیں گے یہ جو سواد کے آگے علیف ہے اس کو چھوڑ دیں گے یہ نہیں پڑھا جا گا قاف کے اوپر شد ہے قاف ذرقی ٹھیک ہے حابری کا یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے بِلْحَقِّ حَقِّ بِلْحَقِّ نہیں پڑھنا بِلْحَقِّ وَتَوَا سَوْ بِسْسَبْر اچھا یہ بھی اسی طرح کیسے پڑھا جائے گا پہلے کے آگے جو علیف ہے یہ پڑھا جائے گا وَتَوَا وَوَا وَتَوَا سَو آگے جو دوسرا علیف ہے یہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے بِسْسَبْر سواد فُل موت ہے مُٹا پڑھا جائے گا بَا سواد زیر بِس اس کو بِلْ سابر نہیں پڑھیں گے جب بَا کو سواد سے کنیٹ کریں گے تو علیف لام دونوں گر جائیں گے اور بِس سابر بڑھا جائے گا ٹھیک ہے بِس سابر اب ہم اس کو ترنم میں پڑھتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے جہاں جس ورڈ کے اوپر جو ہے وہ ایرو جائے گا اسی کو آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تک کہ آپ کیلئے پرابلم نہ ہو آسانی سے پڑھ سکے یہ شروع میں واو ہے یہ آپ پڑھ لیجی چلیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفيه خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صدق اللہ جاننے والے لوگ ہیں ان میں یہ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس کو پریکٹس کریں اور ان کو جو ہے وہ کہا کریں شیئر کر کے پلیز اس کو دیکھیں اور پریکٹس کریں قرآن پاک ٹھیک کریں دنیا تو ہوتی رہتی ہے حالات آتے رہتے ہیں ایسے کبھی ٹھیک کبھی اچھے لیکن اپنی آخرت اچھی کر کے جائیں قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں قرآن پاک نہیں آئے گا تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے سامنے میں بھی شیئر کریں آپ خود بھی پریکٹس کریں تاکہ جتنے لوگوں کو آپ شیئر کریں گے اس کا ثواب جو بندہ پڑھے گا اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا یہی ہمارا مقصد ہے قرآن پاک پڑھنے کا سکھانے کا کہ جہاں تک جائے ہمارے جانے کے بعد ورنہ میں ویڈیو کوئی اور طریقے سے بھی بنا سکتا ہوں یہ ویڈیو اس لیے اس طرح کے سے بناتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا اور امید ہے کہ میری یہ خواہش میری یہ کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ رضی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں